اسلام علیکم دوستو میرے ناہم دستی روڈ آپ دیکھ رہے ہیں ہم دستی شہزاد یوٹیوب چنلو ساچ ہم جب سٹیٹس کی سیکنڈ نیو سٹیٹس کے بارے سے بات کرنے والے چپٹر نمبر ٹین ہم نے سٹیٹ کیا بات تھا ٹین پوائنٹ ٹو کا کوسن نمبر فائف ہم نے فائف کو سی پارٹ پچھلی ویڈیو میں جہاں وہ کیا تھا تو اسے کیمرہ دیکھ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو دیکھنے میں جب آسانی ہو تو آ جاتے ہیں کوسن کے اوپر اپنے مارا جم کوسن کرنے والے بہت ایزی کوسن نمبر سیکس ہمارے پاس سیکس کا اے پارٹ ہم کریں گے اور اے کے پارٹ میں سے بھی اس کا جو نیکسٹ ون کریں گے کیونکہ یہ جو کوسنز ہے یہ تھوڑے سی اے مطلب کے اس طرح کوسنز ہیں کہ اس پر تھوڑا سا سمجھائیں گے تو آپ کو ٹائم لگے گا اور آپ کے لیے یہ چیز سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو سب سے پہلے آتے ہیں ڈسٹریبوشن میو بھی اس نے دے دیا 30 and sigmas نے دے دیا 5 آپ نے وہ کہہ رہا فائن کریں فائن کیا کریں تین پوائنٹ کریں تو ہم اس میں سے ابھی پہلا پوائنٹ جو کرنے والے پوائنٹ ڈائٹ ہے 15% area below اٹ پہلے آپ سے سب سے پہلے اس کا ڈھانچہ بنا لیتے ہیں اور یہاں پر لکھ لیتے ہیں اس کی جو جو ویلیوز ہمارے پاس سب سے پہلے آپ نے لکھ لینا ہے جو جو ویلیوز جو وہ دی ہوئی ہیں تو میں جو یہاں پر لکھ لیتا ہوں سب سے پہلے آج ہیں سب سے پہلی ویلیوز نے کیا دی ہوئی ہے میو دیا ہوئی میو کتنا 30 ہے ٹھیک ہے آپ نے اسے لکھ دے نا 30 میو 30 شیف کو کوئی مسئلہ نہیں ہے میو جو ہے وہ کسی طرح بھی مطلب کے جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں تھوڑا جلدی میں اس کے بعد سگما اس نے دیا ہوئی 5 ٹھیک ہے سگما دی ہوئی 5 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے اس کے بعد جو ایکس کی ویلیوز نے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے اڈھانچہ تیار کرنا ہے جو کہ اس نے سب سے پہلے یہاں پر دیا ہوئی ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لکھتا ہے پی جو کہ آپ بیسیکلی لکھتے ہوتے ہیں ہر اس طرح کے کوسٹن میں جو کہ اس طرح اس کا مطلب کے ڈسٹریبیشن کا کوسٹن ہوتا ہے اس میں پی لکھتے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ صام یہ سائن بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کے بعد ایکول ہے 15% کیونکہ اس نے question میں جب 15% لکھا ہے تو یہ اس کے ایکول ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے 15% لکھنا ہے امید ہے کہ آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوا گھا اس کے بعد 15% لکھنے کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے سیمپلی اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں نے جو پرسنٹ یہ یہ sign جو اب ہوا کس طرح لکھا ہے مطلب ay کو میں اس میں greater than کر دیا اور x کو جب وہ اس میں smaller than کر دیا اس کی سب سے بڑی وجہ جی ہے کہ اگر آپ اس کے question کے point کو پڑھیں تو آپ کو point میں نظر آ جائے گا point that has 15% area below it مطلب کہ آپ اس point کو find کریں جس کا area 15% نیچے ہے مطلب کہ 15% below ہے جب آپ دو چیزوں کو دیکھتے ہیں جب ایک x ہمارے پاس اور دوسری ہمارے پاس a ہے جب دو چیزوں کو دیکھیں کہ ظاہر ہے جب ایک چیز اوپر ہوگی تو دوسری چیز نیچے ہوگی جب ایک چیز نیچے ہوگی دوسری چیز اوپر ہوگی آپ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور x ہم جب اس میں find کر رہے ہیں یہ 15% جو ہے یہ ہمارے پاس x کی value جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے ہم last میں جو نکالیں گے وہ تو یہ نکالیں گے لیکن ابھی ہمارے پاس جو value is کی وہ x کی وہ ہے 15% ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آپ جب اس کے مطلب کے لے سکتے ہیں تو x ہمارے پاس اس میں بتا رہا ہے 15% below it جو کہ question میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب یہ below it مطلب 15% نیچے ہوگا تو جب یہ نیچے ہوگا تو یہ چیز جب وہ اوپر آ جائے گی تو جب یہ نیچے ہوگا تو اس کو smaller than ہم کہہ سکیں گے جب وہ بڑا ہوگا تو اس کو ہم greater than کہہ سکیں گے تو اب آپ نے کہہ کرنا ہے simply 15% کو کیونکہ percentage جو ہمارے question میں استعمال نہیں ہوتی تو آپ نے simply اس کو میں نے پچھلی ویڈیوز میں فارمول لبتا ہے تھا اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کمنٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا اس کا جو percent اس میں آنسر آتا ہے points میں اس کو آپ نے جب convert کرنے ہیں percentage کو اس میں points میں convert کرنا ہے جو ہمارے پاس zero point one five ہمارے پاس آئے گا اس میں آپ کو convert کر دینا ہے اس کو آگے حل کرتے ہیں اور بہت easy question ہے آپ کو میں بتایا ہوا ہے اور پھر کہہ رہا ہوں ایک دفعہ یہ سکرین شوٹ ایک دفعہ لے لیں یہ ہمارے پاس ایک یہ ہے تو theorem کی سکرین شوٹ ہے یہ تو آپ کے پاس موجود ہونے ہیں تو یہ آپ آرام سے لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ موجود ہے تو آپ اس کا بھی جو لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ جو استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کا جو سکرین شوٹ لینے تو اب آپ کو میں یہاں سے کروں گا 80 to 90% آپ کے question جو سول ہو جاتا ہے تو میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے پی لکھنا ہے نیچے اور پی یہاں پر آپ بیسے لکھ لیں اس کے بعد آپ نے یہ ایکس آپ کو نکھا نظر آ رہا ہے تو ایکس کے ایکول ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے ایکس کس کے ایکول ہے ایکس مانس میو و سگما تو آپ نے اس کو جو یہاں پر لکھ لیں ٹھیک ہے ایکس مانس میو و سگما یہ لکھنے کے بعد اب آپ نے یہ سائن جو ہوا اسی لکھ دینا ہے اور اے کی ویلیو ماں رپس کیا ہے یا اے کی جگہ ہم کیا لکھیں گے تو اے کی جگہ ہم سمپلی پہلے تو سب سے اسی چیز کو ادھر پوٹ کریں گے اور اس میں جو ایکس کی ویلیو ہے ادھر اے کی ویلیو تھی ادھر مطلب کہ ایکس لکھا ہے تو ادھر ایکس کی ویلیو آئے گی یعنی اے کی جگہ جو ہے وہ ایکس کی ویلیو ہم جو ہوا لکھیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو ہوا کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ایک لائن لگا لیں اب آپ کو میں سمپلی سمجھاتا ہوں یہ چیز کیا ہے بسیقلی سب سے پہلے یہ چیز یہی ہے کہ مطلب اس چیز کی آنسر کو یہاں پر لکھنا ہے مائنس کا سائن ایسی ہی آ جائے گا اس کے بعد میو کا آنسر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے سگمہ کا آنسر جائے ہو یہاں پر لکھنا ہے اب سب سے پہلے میں لکھتے تھا ہوں میو کا کیونکہ میو مار پاس موجود ہے سامنے آپ کو ایزیل نظر آ رہا ہے اس کے بعد سگمہ مار پاس موجود ہے سگمہ کی ادھر سے ویلیو نیچے لائیں گے سگمہ مار پاس کے ہم فائیو ٹھیک ہے اب مار پاس رہا گیا ایکس اور مائنس سے پہلے کی ویلیو جو کہ ایکس کی جگہ آنی ہے تو ظاہر ہے اب ہمارے پاس ایکس کی جو ویلیو ہے وہ ہمارے پاس ہے اے یاد رکھنا ہے ہمیشہ جو یہاں پر ویلیو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایکس کی ویلیو ہوتی ہے اس کو ہمیشہ آپ نے فائن کرنا ہوتا ہے جو یہاں پر چیز ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ ایکس کی جگہ پر ہی آتی ہے اس کو آپ نے ہمیشہ کوشن میں جو ہے وہ یاد رکھنا ہے تو ہم ادھر اے جو ہے وہ لکھیں گے اے یہ سمپل پرے پاس اے آ گیا اور وہ یہ والا اے ہے یعنی اس ایکس کو ہم نے پٹ گیا تو یہاں پر یہ آ گیا اس کا یہ فارمولہ ہو گیا اس کے دل وہ اس ایکس کی جاگہ یہاں پر کیا چیز ہے یہ ہے ہمارے پاس کیونکہ اس کو ہم فائنڈ کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس فارمولہ آپ جو ہوا تیوریم کیا سکتے ہیں یہ ستا ہیتم سٹب ہوں اس کو جو ہوا حال کر رہے ہیں اس کے بعد 0.15 کو یا آپ نے جب وہ نیچے لے کے آنا ہے اپنے 15% کو نیچے بلکل بھی نہیں لے کے آنا اس کا میں نے پچھلی ویڈیوز میں اپنی فارمولا تو پتایا تھا اگر آپ کو اچھی طرح سے وہ دیکھیں ہوں گی تو آپ کو فارمولا کے بارے میں بیسیکلی پتہ ہوگا تو نیکس چلتے ہیں آگے سب سے پہلے یہ کر دیئے اس کے بعد آپ نے کر دیئے سمپلی پی لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کوشن کو چھوٹا کر دینا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے ایکس مینس میو و سگمہ کسی اس کے ایکول ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے ایکس مینس میو و سگمہ کسی اس کے ایکول ہوتا ہے تو آپ نے زید یہاں پر لکھ دینا ہے تو بہت ایزی ہو جائے گا زید لکھ دیا ایسی رہنے دینا ہے ایسی رہنے دینا ہے ایسی رہنے دینا ہے اب آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اب آپ کو میں آگے بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ پر لگانا ہے تھیوریم لگانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اب آپ نے سب سے پہلے سیٹریشن دیکھنی ہوتی ہے وہ لیفٹ سائٹ پر جو آپ کے پاس لکھی ہوتی ہے پی کے ساتھ ہمیشہ پی والی دیکھنی ہوتی ہے پی لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ زیڈ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس اور یہ دو ویلیوز ہیں اب آپ نے ویلیوز دیکھنی ہے اور سائن دیکھنا ہے بس ویلیوز کتنی ہے ایک زیڈ ہے مار پاس ایک ہے اے مائنس سیٹی اور فائف آپ مثال کے طور پر دونوں کوئی ویلیوز ہی لے لیں تو زیڈ ہے اور ایک ہے اے مائنس سیٹی اور فائف یہ دو ہیں اور اب آپ نے سائن دیکھنا ہے کہ کون سی ویلیو بڑی ہے اور کون سی چھوٹی ہے اگر اے کی ویلیو یعنی ایکس کی ویلیو اے کی ویلیو بیسیکلی اس میں تھیوریم مجیبہ کنسیڈر کی جاتی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے اے کی ویلیو بڑی ہے یا اے کی ویلیو چھوٹی ہے پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے جاج کرنے کا طریقہ کہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں تو اس کا بیسیکلی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے ہمارے پاس چونچ یہ چونچ جائے سے اس کے اندر کوئی بھی چیز جائے گی جو یہ کھا جائے گا ٹھیک ہے کہ چونچ ایک ہوتا ہے آگے سے رباند ہوتا ہے بلکل یعنی اس کو بھی کوئی کھا سکتا ہے یعنی کہ ٹھیک ہے جب اس طرح مو بنا ہوتا ہے چونچ بنی ہوتی ہے جو کہ اس طرف بنی ہوئی ہے اس کو ہمیشہ بڑا ہے یہ چیز کو چھوٹی کو کھا سکتا ہے تو اس کو کہہ سکتا ہے بڑا اور اس کو گریٹر دن کہتے ہیں اور جب جس کی طرف چونچ بنی یہ چھوٹی سے بنی ہوتی ہے تو اس کو ہم سمالر دن کہتے ہیں جس کے رویے پورا موہ کھلا ہوتا ہے اس طرح سا تو مطلب چونچ کھلی ہوتی ہے تو اس کو ہم گریٹر دن کہتے ہیں اس کے آگے جو بھی چیز ہوتی ہے وہ گریٹر دن ہوتی ہے اور چونچ کی پیچھے جو کہ بند ہے اس کی پیچھے جو بھی چیز ہوتی ہے بس مولر دن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ گریٹر دن ہے ہمارے پاس اے کی ویلو مارے پاس گریٹر دن ہے تو سب سے پہلے آپ آج ہیں پہلے ثورم کو ہی دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ثورم آتا ہے زیٹ کی ویلو سمولر ہے اس کی طرف چون جو بند ہے اور یہ اس کی طرف جو مو کھلا ہوگا اس کا اے یعنی گریٹر دن ہے تو ہم اس کی جگہ کونسا ثورم یوز کرتے ہیں یہ رائٹ شائٹ والا فائے اے ٹھیک ہے ہم فائے اے یوز کریں گے ٹھیک ہے اب ہم نے آجانا فائے اے پہ کیسے یوز کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس سارے کو بھی بول جائیں ہم نے کیا ایک نظر فائے فائے سے مراد فائے اور اس کے بعد اے سے مراد اے کی ویلو اب اے کی ویلو مارے پاس کیا ہے یہ مارے پاس میں سرکل آپ کو سمجھانے کے لئے لگا اور آپ نے نہیں لگانا ٹھیک ہے اے مائنس تھرٹی اور فائی جو مارے پاس لکھا ہوا ہے یہ بسی آپ نے یہاں پر اس کو پٹ کر دینا ہے سمپلی باقی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے ہم نے اس کی جگہ یہ تھیورم استعمال کر لی ہے اب یہاں تک آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے اور کوئی بھی کنفیجن ہے تو نیچے کمنٹ موکس میں بتائیں تو انشاءاللہ اے نیکس بیجو میں آگے کر رہا ہوں کوسن کو تو اور بھی کوسن آتے رہیں گے تو اس کوسن کو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے اور اب آپ نے سمپلی کرنا ہے اس کے کوسن کو ختم کرنا ہے مجھے تو آپ کو ختم کرنا ہے خ ختم کرنا کریں طرح نیچے لگ دینے پر ہے اب آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے بک کے لاز پیج یا پھر بہت سے بچے پوچھتے ہیں کہ اس کا آنسر کیسے ڈونڈا جائے اس کا آنسر بیسیکلی اگر آپ کو میں بتاؤں تو کالکلوٹر سے نہیں آ سکتا یہ میشہ انورس کے ٹیبل سے آتا ہے تو آپ نے انورس کی ٹیبل میں جانا ہے انورس کا ٹیبل ہمیشہ یاد رکھنا ہے انورس کا ٹیبل نمبر ٹین ہوتا ہے یہاں پر آپ کو میں بتاؤں تو یہاں پر جب آپ ٹیبل نمبر ٹین اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے انورس پہلے لاز تو آپ اس کے دیکھ کے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں انورس کا ٹیبل ہے ٹھیک ہے اب ہم آپ کس کا انورس نکال لیں 0.15 کا ٹھیک ہے 0.15 کیسے ہم دیکھیں گے نیچے روز میں دیکھیں گے 0.15 یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 0.15 یہ سامنے یہ آپ کے لکھے پوائنٹ کے بعد ہمیشہ دو لفظ ہوتے ہیں سائیڈ پر جو کہ ہمارے پاس رو میں ہوتے ہیں باقی لفظ ہمارے پاس ہوتے ہیں مطلب کے 029 جو ہوتے ہیں ہمارے پاس کولمز میں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس رو میں آگے ہے 0.15 آپ کا اب نظر آ رہا ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر 0.15 کے بعد آپ کے پاس کوئی ورڈ نہیں ہے یہاں پر اگر دیکھیں 0.15 صرف لکھا ہے اور کوئی بھی ورڈ نہیں لکھا ہے اس کے بعد تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کیونکہ اب آپ نے یہاں سے کوئی بھی ویلیو اٹھانی ہے تو جب آپ اس میں سے کوئی بھی ویلیو اٹھائیں گے تو آپ نے اس چیز کا لازمی طور پر دھیان رکھنا ہے اگر 0.15 کے بعد کوئی ورڈ ہے تو اس کے بعد 012 یعنی مثال کے طور پر 2 لکھا ہوا ہے 0.152 لکھا ہوا ہے تو آپ نے کرنا ہے 0.15 لکھنا ہے 012 تو آپ نے پھر یہ ویلیو چوز کرنا ہے اب 0.15 کوئی بھی نہیں لکھا ہوا یعنی کچھ بھی نہیں ہے 0 ہے تو آپ یہاں پر یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ 0 کی لائن ہے یہ نیچے جب کچھ بھی نہ ورڈ ہو اس کے بعد تیسرا تو آپ اس میں سے چوز کرتے ہیں ٹھیک ہے 0.15 لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم یہ ویلیو چوز کریں کیونکہ مہر پاس 0.15 کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد کوئی بھی ویلیو نہیں ہے تو ہم 0 والی ویلیو چوز کریں گے 0 والی ویلیو کیا ہے مائنس 1.0364 آپ نے جھو اس کو لکھ لینے ٹھیک ہے میں یہاں پر لکھتا ہوں مثال کے طور پر اور یہاں پر ہم جھو لکھتے ہیں اس کا آنسل کیا تھا ہمارے پاس آپ نے اس کا آنسل جھو لکھ لینے ہیں 0.1 مائنس 1. مائنس 1.0364 امید ہے کہ آپ کو اس چیز کی بھی سمجھ آگی ہوگی 0364 آپ کے سامنے جو میں نے اس کانسل لکھ دیا اس کے بعد آپ نے جب اس ویلیو کو آپ ویسے بھی نیچے لکھ سکتے ہیں مائنس 30 اور 5 اب آپ نے اس کو آگے حل کرتے جانا ہے اب آپ نے حل کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے آجانا ہے ادھر یہ مائنس 30 لکھ دینا ہے اور یہ 5 کو جو ادھر لے جانا ہے 5 دیوائیڈ ہو رہا ہے یعنی ایک سائٹ پر یہ چیز ہے دوسری سائٹ پر اس کو convert کر دیتا ہے یعنی ایک سائٹ پر ملٹیپلائی ہو رہی ہے جو ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اس سائٹ پر یہ 5 ڈیوائیڈ ہو رہا ہے نا یا اے اور 30 پر ٹھیک ہے اس سائٹ پر جب جایا گا تو یہ ملٹیپلائی میں جلا جائے گا ملٹیپلائی کس سے ہوگا 5 کا ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے کس سے ہے مائنس 1.0364 جب اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو اس کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے اس کا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کریں گے تو آپ کے پاس جب کوئی سیم آنسا یہ ہی آئے گا میں بھی آپ کا ٹائم سیو کھانے کیلئے چیز کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے نیکس کے کرنا ہے تھرٹی کو بھی لے جانا ہے تھرٹی ہمارے پاس اب کیا مائنس میں ہے تو ادھر جا کے پلاس ہو جائے گا یعنی ایدھر کا ویسے کاف ایسے لکھ دینا ہے تھرٹی کے ساتھ جو ہمیشہ یاد رکھنا ہے جو ویلیو ہمارے ہمارے پاس left side پر value کے لکھی ہوتی ہے سیمبل لکھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس value کا ہوتا ہے یعنی تھرٹی کے left side پر جو چیز لکھی ہے minus وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے اور اے کے ساتھ اس طرح جو ہمیشہ پلاس ہے جو کہ آپ کو نظر نہیں آنا جب کچھ نہیں ہوتا تو پلاس ہوتا ہے تو ہمیشہ left side کی جو ہمارے پاس plus minus جو بھی مارے پاس ہوتا ہے اس کو divide جو بھی چیزیں ہیں وہ left side value consider کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اب تھرٹی کے left side پر کیا ہے minus ہے ٹھیک ہے اب ادھر جائے گا تو پلاس ہو جائے گا تو basically ہم پلاس لکھتے نہیں ہے ویسے بھی اور ساتھ جو value مارے پاس لکھی ہے وہ پہلے ہی minus کیا ہے تو ہم minus لکھیں گے 0.182 یہ آپ لکھیں گے اس کو جب minus کریں گے آپ تو آپ کے پاس اس کا answer آئے گا 24.818 یہ آپ کے پاس answer آئے گا simply a کو آپ نے ادھر مطلب کی نیچے رکھ لینا ہے بہت زیادہ simple question ہے بہت easy question ہے آپ کو امید کرتا ہوں کو سمجھ آئی ہوگی question کی کیونکہ یہ question چاہوں گا important question ہے اس کا جو تیسرا پارٹ ہے وہ پھر سی کری تھوڑا سا مطلب کے تھوڑا سا different ہے تو اس کو بھی میں آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا طریقے سے کرواؤں گا انشاءاللہ next video ملتے ہیں بہت جلدی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ